نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة البکرہ کی آخری آیات ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخُوْ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے جو کچھ سب اللہ کا ہے اصل مالک کون ہے اللہ اور جو تمہارے دلوں میں ہے خاتم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ جو دلوں میں خیالات ہیں انہیں کسی کو بول کے بتاؤ یا چھپاؤ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ 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 اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ابو ریرہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات بہت گران گزری وہ رونے لگے کہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ دل کے خیالات پر پکڑو دل کے خیالات کا حساب لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے کہن لگے اللہ کے رسول پہلے ہمیں ایسے عمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہیں جیسے نماز روزہ جہاد صدقہ اور اب یہ آیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہلِ کتاب نے کہی ہم نے حکم تو سن لیا اور ہم مانیں گے نہیں بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے تو بہرحال اس کے بعد پھر صحابہ اکرام نے یہ کہا اور جب صحابہ یہ الفاظ دھرانے لگے اور ان کی زمانوں پہ یہ الفاظ رواں ہو گئے تو یہ آیت اتری یعنی مؤمنون یہاں اول درجہ میں سب صحابہ ہیں کہ وہ ایمان لے آئے جو بھی اللہ نے نازل کیا اور پھر جب انہوں نے یہ مان کر عمل کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لِلَّا وُسْأَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا اَوْ اَخْتَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَا لَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا سبحانہ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں میں جو کچھ جانتے ہیں آپ کیا کچھ زیادہ زیادہ یہ جانتے ہیں کہ فرشتے ہوتے ہیں وہاں اور انبیاء بھی وہاں پر ہیں روحیں وہاں جاتی ہیں اور پتن کیا ہے کتنہ محدود علم ہے ہمارا اسی طرح زمین میں جو کچھ ہے زمین کے اوپر کیا کچھ زمین کے اندر کیا کچھ پانی میں کیا کچھ زمین کے کور میں کیا کچھ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں انسانوں نے کوشش کی لیکن ابھی تک پوری زمین کو بھی سٹیڈی نہیں کیا جا سکا ان سب کا مالک اللہ ہے اس میں آقل غیر آقل لیونگ نون لیونگ انسان جن ہیوانات درخت سمندر نہریں ہر چیز اس میں شامل ہیں سب چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں اللہ کی غلام ہیں اور جب چاہے اللہ ان کو پیدا کرے اور جب چاہے ان کو مار دے اور جب چاہے ان کو دوبارہ اٹھائے اگر تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ اللہ حساب لے گا کچھ علماء نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ لا یکلف اللہ نفس اللہ وسا آگئی لیکن امام ابن جریر التبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبے سے معاقبہ یعنی سزا لازم نہیں آتی اور اس کے لئے وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ جب قیامت کے دن انسان اللہ سبحانو تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا اور اس کو اس کے عمال دکھائے گا پوچھے گا تم نے یہ کیا تھا وہ کہے گا ہاں یہ کیا تھا ہاں یہ 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 ہے حساب لیا جانا تو انسان اس کو کیا سوچے گا اب میں گیا اب میری پکڑ ہو گئی اس لئے انسان کو یہ سوچ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے آجا ہم بھاج کریں گے محب ہو جائیں گے بڑی عمر میں محب ہو جائیں گے نہیں شرمندگی ہونی چاہیے کوئی بھی غلط کام کر کے کہ اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ بھی یہ بھی یہ بھی کیا کوئی ڈٹائی سے تو نہیں بہرحال جب انسان کا حساب ہو جائے گا تو جس کے لئے اللہ چاہے گا پھر ماف کر دے گا بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ محاسبہ کرنے کے بعد ماف کر دے گا اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اطراف کروائے گا اور چاہے تو کسی ایسی چیز پر پکڑ بھی لے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرمائیں گے جہا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا آج بھی تجھے ماف کرتا ہوں اب یہ جو دل کے خیالات ہیں یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں گمان اس کے دین کے بارے میں گمان پھر اچھے خیالات پھر برے خیالات پوزیٹیو تنکنگ نیگٹیو تنکنگ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا لوگوں کے بارے میں برا سوچنا کسی کے بارے میں ناحق رائے قائم کرنا اور پھر صرف رائے نہیں قائم کرنا اس کو بولنا بھی شیطان کے وسوسے سب سے زیادہ انسان کو جو چیز پریشان کرتی ہے اس کے اپنی ہی سیلف ٹاک ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا اپنے ہی اندر 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 نماز پڑھ رہے ہیں کانا کارے ہیں علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اب مثلا یہاں اس وقت کون کیا سوچ رہا ہے کسی کو دوسرے پاس بیٹھے بندے کے بارے میں بھی نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے کون یقین کر رہا ہے کون میری کتاب کو کس طرح لیتے کیونکہ ایمان و یقین بھی تو دلی میں ان کا لیول کتنا ہے یعنی آوٹ آف ٹین کتنے نمبر اپنے آپ کو دیں گے تو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے کہ کس کا لیول کتنا ہے جیسے انسان کو ہر وقت اپنے باڈی ٹیمپریچر نہیں پتا ہوتا اس کو اپنے بی پی لیول یا شگر لیول نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا جا رہا ہے تو ایسے ہی اس کو نہیں پتا کہ اس کی ایمان کا لیول کتنا ہے یعنی ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے لیکن ایک اندازہ کچھ کہنی سکتا تو یہ اللہ کو سب پتا ہے تو دل میں آنے والے خیالات میں سے جو خیالات جڑ نہ پکڑیں قرار نہ پکڑیں ان پر پکڑ نہیں ہے یعنی جو آئے اور گئے خیال آئے اور خیال گیا کوئی بات نہیں اللہ کو پتا ہے کہ یہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور کچھ نہ کچھ باتیں اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور بعض خیالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ صحابہ بھی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارس کی کہ ہمارے دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائے مگر یہ بات ہمارے دل میں نہ آیا کرے لیکن شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے وہ چاہتا ہے کہ خزانے پر حملہ کرے تو ایمان جو بہت بڑا خزانہ ہے انسان کے دل میں تو وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کو لوٹنا چاہتا ہے تو اس لیے انسان کو ان وسوسوں کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے جہاں تک زیادہ وسوسیں آنے کا تعلق ہے کچھ لوگوں کے بہت پریشانی ہوتی ہے اور وہ اسے جان نہیں چھڑا پاتے تو اس کے لیے دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرح لوٹا دیا یعنی لیس جو وہ کر سکتا ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے اوپر فیزیکلی کچھ نہیں ہمیں کر سکتا تو وسوسے دل کے جب تک زبان میں نہ آئیں پکڑ نہیں لیکن اگر وہ زبان پہ آئیں یا انسان ان پہ عمل کرنے لگے تو پھر پکڑ ہوتی ہے یعنی اگر انسان کسی وسوسے کی وجہ سے کسی حرام یا غلط کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ پکا ارادہ کر لیتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے مثلا چوری کا ارادہ کر لیا یا زنا کا یا اور کوئی لیکن پھر وہ اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی انسان کو اجن ملتا ہے اور اس پر پکڑ نہیں ہوگی پھر جس کو چاہے گا ماف کرے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس لیے ہمیں اس کے لیے پخشش مانگتے رہنا چاہیے پھر فرمایا رسول اس پر ایمان لائیا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے ہر ایک ایمان لائیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ آیات سورة البقرہ کی آخری دو آیات بڑی اہم ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ارش کے نیچے سے اطاعت کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں آیتیں مجھے ارش کے نیچے سے دی گئی ہیں یعنی بہت خاص مقام سے اتری ہیں یہ باقی قرآن آسمان دنیا سے نازل کیا گیا لیکن ان کا مقام وہ تھا ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی وہ اسے کافی ہو جائیں گے سبحان اللہ اتنی بڑی خوشخبری ہے اور ہر روز دن کے بعد رات بھی آتی ہے لیکن کتنی محرومی کی بات ہے کہ انسان کو اتنا بڑا خزانہ جو ارش کے خزانے سے دی گئی اور یہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہے جو ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہیں یعنی کچھ وسوسوں سے جادو سے بیماریوں سے سہر سے کئی چیزوں سے یعنی اس کا اثر نہیں ہونے دیتی حفاظت کرتی ہیں لیکن ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سو جائیں تو آپ رات میں چاہے کام کاج بھی کریں اس وقت پڑھ لیں بچوں کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں اور بستر پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ تو بس بستر پہ لیٹنے کی دیر ہی ہوتی ہے کہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو جس کو یہ ڈر ہو تو وہ عشاء کے بعد مسلح پر بیٹھ کے پڑھ لیں تاکہ پڑھنے سے رہنا جائے یا پھر جیسے بھی آسانی ہو تو کتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جس نے یہ دو آیتیں پڑھیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی یہ آیات پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ مانگ بھی لیا کیجئے یعنی جب یہ دو آیتیں پڑھیں تو پھر اس کے بعد دعا مانگ لیں کیونکہ جبریل نے کہا آپ جب ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ایک چیز ضرور عطا کر دی جائے گی یہ آیات شیطان سے حفاظت کرنے والی دعائیں ہیں اور شیطان ہی بہت سی خرابیوں کا سرگنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھ دی اور اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے سورة البکرہ کا اختتام فرما دیا لہٰذا جس گھر میں تین راتوں تک سورة البکرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا یہ مسلمت احمد کی روایت ہے اور شیطان کے آنے سے ہی انسان عبادتوں میں غفلت کرتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے اور بسوسے اور پریشانیاں اور بہت سے فسادات ہوتے ہیں کیونکہ وہ دشمن ہے اور دشمن کیا کرتا ہے ہمیشہ انسان کو تکلیف دے کر ہی خوش ہوتا ہے تو ان آیات میں کیا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیہ والمؤمنون آمن الرسول رسول ایمان لائے کس چیز پر ایمان لائے بما انزل الیہی جو اس پر نازل کیا گیا آپ کے یاد ہے کہ ایمان کی بات سورة البکرہ میں ہوئی متقین کی صفات میں کہا اللذین یؤمنون بالغیب اور پھر آگے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا وہی بات یہاں دہرائی جا رہی ہے کہ رسول خود اس پر ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے جو رسول پر نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا قرآن نازل کیا گیا اور اس کے علاوہ حکمت بھی نازل کی گئی یعنی حدیث تو بہت سے حدیث جو ہیں وہ بقائدہ آپ پر نازل ہوئی ہیں اس کو وحی غیر مطلوف کہتے ہیں وہ وحی جو پڑی نہ جائے جس کی تلاوت نہیں ہوتی جس کو صرف ویسے ہی علم کے لئے پڑھا جاتا ہے عمل کے لئے پڑھا جاتا ہے تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے اگر اس پر ایمان نہیں تو ایمان ناکس ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب میڈ اپ سٹف ہے اور بعد میں لکھ لیا تو یہ انتہائی غلط ہے یہ لاعلمی و جہالت کی علامت ہے تو اس لئے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو دوسروں کو ایمان کی دعوت دے پہلے وہ خود اس پر ایمان لائے تو رسول نے ہم سب کو ایمان کی دعوت دی تو آپ خود اس پر ایمان لائے آمن الرسول بما انزل الیہی مر ربی اس کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے اور سارے مومن بھی ایمان لائے رسول اور رسول کے فالورز سب ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر یعنی اللہ کی ذات پر اللہ کی صفات پر اس کی علوہیت پر کہ وہی الہ اور معبود ہے اس کی ربوبیت پر کہ وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی ہمارا مدبر ہے وہی رازق ہے وَمَلَاِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں پر پیچھے ان کی تفصیلات بتا دیں گے کہ فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایمان کے جو یہ پلرز ہیں ان کا ذکر ابتدام میں بھی ہوا پھر آیت البر میں ہوا اس کی تفصیل آئیں بیچ بیچ میں بھی ذکر آتا رہا اور پھر اختتام پر بھی یہ بات دوبارہ دہر آئے گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا اہم ہے ہماری زندگیوں میں بار بار اس کا تقرار بھی ہوتے رہنا چاہیے کہ ہم کس کس چیز پر ایمان لاتے ہیں تو وَكُتُبِهِ اور اس میں ساری کتاب شامل ہیں صحیفے بھی شامل ہیں جو مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے وَرُسُولِهِ اور اس کے سارے رسولوں پر اب اس میں آپ دیکھئے کہ نو علیہ السلام سے لے کر آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے اور اس میں رسول کے لفظ جب الگ استعمال ہوتا ہے تو اس میں نبی شامل ہوتے ہیں یاد رکھیں جب رسول اور نبی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر رسول کا مطلب جو صاحب شریعت اور نبی جو اس کا پالور ہوتا ہے یعنی پچھلی شریعت کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے اور بھی کئی فرق بتایا گیا بہرحال تو جب یہاں پر رسول کی بات آئی تو اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی نبیوں پر ایمان نہیں لانا ضروری رسولوں نبیوں سب پر ایمان لائے اور پھر کیسا ایمان لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّرْرُسُولِهِ ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک کے درمیان بھی یعنی کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے یعنی ہم سارے رسولوں کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا سمجھتے ہیں سب کا عدب کرتے ہیں سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور سب پر جو چیزیں نازل ہوں ان کو بھی مانتے ہیں وَقَالُوا سَمَيْنَا وَأَتَانَا اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر ایمان بِاللہ ملائکہ کتب الرسول کا ذکر تو موجود ہے تقدیر کدھر گئی تو علماء کہتے ہیں کہ سمِنَا وَأَتَانَا میں تقدیر آجاتی ہے کیونکہ تقدیر کے فیصلوں پر انسان کا راضی ہونا اور پھر بھی اللہ کی اطاعت کرتے رہنا یہی علامت اس بات کی کہ سمِنَا وَأَتَانَا وَغْفَرَانَكَ رَبَّنَا تیری بخشش چاہتے ہیں ہمیں ہمارے رب وَإِلَيْئِكَ الْمَسِیرِ میں ایمان بالآخرت بھی آجاتا ہے تو ایمان کی سارے پلرز یہاں مکمل ہو جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو قَالُو سَمِنَا وَأَتَانَا ہے نا یہ بڑا اہم ہے اس کا مرکزی نقطہ ہے کہ انسان صرف زمانی کلامی ایمان نہ لائے بلکہ ایمان کے تقاضی بھی پورے کرے اور یہ ایمان کے دو لازمی رکن ہیں کہ اللہ کی بات سنے کتاب کی بات سنے اور پھر اتانا اس کی اطاعت بھی کرے رسولوں کی بات سنے اور اطاعت کرے ملائکہ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے اور اس کو سنے اور اس پر عمل بھی کرے تو لوگوں کی تین اقسام ہیں نمبر ایک جو سنتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں جیسے صحابہ تھے اور نمبر دو جو نہ سنتے ہیں نہ اطاعت کرتے ہیں جب سنائی نہیں کچھ سمجھائی نہیں کچھ تو مانے گے کیا تو تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت سے لوگ سننا کیوں نہیں چاہتے تاکہ ہم اپنی مرضی کر سکیں زندگی کب تک کریں گے آخر تو جانا اللہ ہی کے پاس ہے اور تیسرے وہ جو سنتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس میں شامل ہیں اہل کتاب نے کیا کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا سمینا وعسینا وعشربو فی قلوبہم العجل کہ ہم نے سنا اور ہم نے ماننا کوئی نہیں کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بس گئی تھی تو جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت چھا جاتی ہے تو پھر وہ سن بھی لے تو مانتا کچھ نہیں تو مومنوں کی صفت کیا ہے سمینا وعطانا اور سورة النور میں بھی اسی طرح کا ذکر آیا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعووا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم اَن يَقُولُوا سمینا وعطانا وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں اور یہاں پر یہ جو اس آیت کے اندر غفرانک تیری بخشش ہم چاہتے ہیں اس کو مختصر کر دیا گیا بس ایک بات پر فوکس جتنی لمبی بات ہوتی ہے نا اتنا ہی اثر خود دیتی اور جتنی مختصر ہوتی ہے اتنا اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو غفرانک تیری بخشش یعنی اے اللہ ہم تیری بخشش مانگتے ہیں غفران مغفرت کی وجہ یہاں لفظ وہ غفران فولان کے وزن پر آیا ہے وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ کیونکہ واپسی تیری طرف ہے تو بخشش کے بغیر تو پھر کام نہیں سیدھا ہوگا تو یاد رکھئے ہر انسان بخشش کا محتاج ہے ہر انسان کو اللہ کی بخشش چاہیے اور بخشش کس کو کہتے ہیں گناہوں کو ڈھام دینا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ وَعْفُ أَنَّا وَاخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمین اللہ کسی نفس کو اس کی وسط سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے لیے ہے یعنی اسی کے ذمہ ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائے یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب اور تُو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تُو ہی ہمارا مولا ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یعنی جو ہمیں اس پر عمل کرنے سے روکے یا اللہ اس کے مقابلے میں تُو ہمیں مضبوط رکھ تو لا یکلف اللہ و نفسن یعنی اللہ بندوں کو وہی احکامات دیتا ہے جن کی ان میں طاقت ہے جتنے بھی دین کے حکامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں چاہے وہ سود سے متعلق ہوں قرد سے متعلق ہوں رہن سے متعلق ہوں نماز روزے سے متعلق ہوں ایسا نہیں کہ انسان کر نہیں سکتا اور جو معذور ہو اس کے لئے رخصت بھی ہے اس کے لئے رخصتیں بھی ہیں تو اللہ نے کسی کو بھی ایسے حکم کا مقلب نہیں ٹھہرایا جو اس کے بس کے باہر ہو جس کی وہ طاقت ہی نہ رکھتا اللہ ایسا ظالم نہیں لہذا دین کے حکامات کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کرتے کرتے انسان کو اور بھی آسان لگنے لگتے ہیں لہا ما قصبت اسی کے لئے ہے جو اس نے کمائی کی وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَت اور اسی کے ذمہ ہے جو اس نے برائی کی قصبت حلقہ ہے یعنی نیکی کے قہم آسان ہے ایک تَسَبَت مشکل ہے لیکن نفس اس کو آسان کر دیتا ہے ورنہ وہ دل ضمیر پہ بڑی باری ہوتی ہے اور لَحَا اور عَلَيْهَا لَحَا اس کے حق میں فائدہ مند ہے اور عَلَيْهَا اس کے خلاف ہے یعنی ہر انسان کو وہی نیکی ملے گی جو اس نے کمائی ہے سوچئے کتنی کمارے ہیں کیا کیا کمارے ہیں کتنے حریص ہیں اور اس کے ذمہ وہی صرف گناہ لکھا جائے گا جو اس نے کیا کسی اور کا گناہ اس کے اوپر نہیں آئے گا لَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا تو یاد رکھئے گناہ کا بابال گناہ کرنے والے پر ہوتا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُوَ لَا نَفْسِ اور جو جیسا گناہ کماتا ہے اس کا بوجھ پھر اسی کے اوپر پڑ جاتا ہے تو اس لئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر رکھے اور جو بھول چوک ہم سے ہو وہ اس پر ہمیں نہ پکڑے تو رَبَّنَا لَا تُوَاخِدْنَا اِنَّسِينَا اَوْ اَخْتَانَا اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں کیونکہ بھول چوک ہے نا ہمارے ساتھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے ہم نے سنا ہوتا ہے عمل کے وقت یاد ہی نہیں آتا اور کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اختانہ خطا خطا وہ ہوتی ہے نا جان بوجھ کے نہیں کی جاتی تو بھول چوک اور انجانے میں کی ہوئے غلطیاں علم ہی نہیں تھا وہ ہی کرتے رہے غلط غلط کام تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت صحیح ہوتی ہے لیکن جو کرتے ہیں کام ملٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پر بھی نہ پکڑنا مثلا باز وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کپڑوں پر چیٹے پڑ جاتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں میں ابھی چینج کرتا ہوں اور جب ہم نماز پڑ چکتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہوا اس کو خطا کہتے ہیں کئی طفعہ ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کا حضور نہیں تھا آپ نے بھول کے نماز پڑھ لی بھول بھی ہے خطا بھی ہے اس میں تو بہرحال خطا اور نسیان کی معافی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے غلطی بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے پھر اسی طرح لاعلمی کی بنا پر کی گئی غلطی پر معافی ہے اور بھول کی وجہ سے غلطی سے کوئی کام کر دینے پر پکڑ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول گیا اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے کیونکہ اللہ نے اس کو کلائیا اور پلائیا ہے یعنی تھی بھول اللہ معاف کر دے گا اور روزہ بھی قبول ہو جائے گا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں منا میں ٹھہرے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے شعور نہ تھا اس لیے میں نے زبا کرنے سے پہلے سرمو ڈالیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب زبا کر لو بھول گئے تھے کوئی بار نہیں اب کر لو دوسرا آیت کہا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی مجھے پتہ نہیں تھا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے کوئی سوال کیا کہ اس نے آگے پیچھے چیزیں کر دی تھی تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب کر لو تو یہ بھی دین کی ایک سہولت ہے اور اتنے بڑے رش میں اتنے لاکھوں لوگوں کے بیچ میں ہر چیز کی ترتیب قائم کرنا مثلا بیس لاکھ لوگ حج کرنے اور بیس لاکھ کہیں کہ ہم نے اسی وقت کنکریاں مارنے تو ساری بیلنگزیں بیٹھ جائیں گی جتنے چاہے انتظام کر لیں تو وہ آگے پیچھے کرنے میں حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی لیکن جس چیز کو آگے پیچھے کرنے میں حرج ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ارادتاً کیے ہوئے گناہوں پر پکڑ ہے جان روج پر کیے ہوئے گناہوں میں پکڑ ہے وہ نہیں ہونے چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِكِ وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ سورة الہزاب کی آیت ہے اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا اس سے پکڑ ہے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کی ہے یعنی یہ درخواست ان کی قبول کر لی گئی مثلا یہ کہ ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ غنیمت کا مال حلال کیا گیا پھر طہارت میں تخفیف کی گئی روزہ رکھنے میں تخفیف کی گئی اہلِ کتاب کو سہری کھانے کی اجازت نہیں تھی لیکن ہم دو بک کا کھانا کھا لیتے ہیں رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوش نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں یعنی جو ہم کر نہیں سکتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں تمگی نہیں ہمارا دین نرمی اور سہولت والا ہے کہ انسان استطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے اور خود پر سختی کرنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی افتیار کرے گا یعنی مثلا جہاں تیمم کی اجازت ہے وہاں بھی تیمم نہیں کرے بیمار ہے اور غضو کرنا اور نہانا شروع کر دے مر جائے تو یہ اس نے اپنے اوپر سختی کی اسی طرح سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور رکھنے مجھے تو ضروری رکھنا ہے اور وہ بہوچ ہو کے گر پڑے اور اس کو کوئی نقصان پون جائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے اسی طرح بیمار شخص ہے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہو کے چکر آئے اور نیچے زمین پہ گر کے وہ ختم ہو جائے تو یہ سختی ہے اپنے اوپر اس کا یہ مطلب نہیں نماز پڑھنا سکتی ہے یا روزہ رکھنا سکتی کیونکہ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ مشکت تو لگتی ہے چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو پھر اسی طرح ساری رات جاگتے رہنا کہ عبادت کرنی ہے یہ اپنے اوپر سختی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے اور چھوڑتے بھی تھے پھر فرمایا وَعَفُ أَنَّا وَخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اللہ تو ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما اب وہ کہتے ہیں جن فرائض اور واجبات میں کتاہی ہوئی ہے ان کو نظر انداز کر دے ان سے درگزر فرما دے یعنی بس اس کے بارے میں ہم سے پوچھنا اور وَخْفِرْ لَنَا یعنی جن گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ان پہ پردہ ڈال دے ہمیں نظری نہ آئیں کسی کو بھی نظر نہ آئیں وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحمت فرما یعنی مہربانی کا صلوق کر کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہمیں معاف کر کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اہلِ ایمان جو ہیں دو آسانیوں کے بعد چار دعائیں ایسی مانگ رہے ہیں کہ جو خوش نصیبی کی علامت ہے اور پھر جو یہ دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول بھی کرتا ہے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِنِينَ یہ چوتھی چیز ہے اور تین دعائیں جو ہیں تینوں میں بخشش کی بات تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو بخشش کی بہت ضرورت ہے کیونکہ انسان کتنا بھی نیکی کے کام کا ارادہ کرے بہرحال اس سے غلطی ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ صورت پڑھی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ سن لی پتہ نہیں کب کس وقت کہاں کہاں دھیان پٹا گیا اور جو ہم نے سنا اس میں سے کتنے فیصد سمجھا اور کہاں کوئی سمجھ میں بھول چک ہو گئے تو یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آخر میں یہ دعا دے کر ہمیں ایک ریلیف عطا کیا ہے اور ہمارے لئے آسانی فرما دی ہے صورت البقرہ کے ساتھ ساتھ صورت آل عمران پڑھنے کی بھی بہت وسیلت ہے یہ دو صورتیں خیامت کے دن جب حشر کے میدان میں بہت گرمی ہوگی تو دو بادلوں کی شکل میں اور دو پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی اوپر ساہہ کریں گی دیکھیں کہ کتنی شفقت اور محبت کا اظہار ہے قرآن یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اقل مند اس سے نصیحت پکڑیں تو یہ اقل مندوں کو دعوت دے رہی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قبول کر لیں اور ہمیں واقعی صورت کی برکتیں عطا فرمائیں اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت اور جادوگر اس پر کابو نہیں پا سکتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کا جادو وہ اسی سے اس کا توڑ ہوتا ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اصل میں جادو کیوں ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے حکمات سے دور ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ بندے کو پکڑ لیتے ہیں جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں کابو پات اللہ ایمان والوں کا دوست ہے یو خرجہم من الظلماتی لنور جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے تو اللہ کی بلایت حاصل ہو اللہ کی مدد حاصل ہو تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ آپ کیوں پر قابو پائیں ٹھیک ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ پڑھتے رہے تاکہ یہ پروٹیکشن باقی رہے آپ کہیں ایکسپیڈیشن پر کچھ بھیج رہے تھے لوگوں کو تو آپ نے پوچھا کہ کہ اس کو قرآن کیتنا یاد ہے تو ایک شخص کم عمرتہ سے کہا مجھے سورة البقرہ یاد ہے تمہیں سورة البقرہ یاد ہے آپ نے کہا تم لیڈر ہو اس کے آپ نے سورة البقرہ کی وجہ سے اس کو اس گروپ کا لیڈر بنا دیا تو یہ کتاب جو ہے انسان کو اللہ کے ہاں عزت دیتی ہے اس لئے اس کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ اللہ کے ہاں ایک مقام ملے دیکھیں بندے تو آج تعریف کرتے ہیں کل تنقید شروع کر دیتے ہیں آج پیار کرتے ہیں اور کل آپ سے بے وفائی کر جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعال ایسا نہیں ہے اس لئے اللہ کے ہاں اللہ کی نگاہوں میں اپنا مقام دھونے کہ ہم وہاں کس درجہ پر کھڑے ہیں کون سے مقام پر اور کوئی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس پڑھ کے کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب بتا کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور بیٹھنا اور سیکھنا اور سمجھنا قبول کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے اور ہمارا یہ کورس جو ہے دس دن کا اس کو اچھے طریقے سے ہم سے مکمل کروائے استقامت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم